حضرات فریضِ حج دیکھ اس کی خصوصیت یہ ہے حج کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں آپ دیکھیں یا تو وہ مالی عبادتیں ہیں یا تو وہ بدنی عبادتیں ہیں زکاة ہے خالص مالی عبادت ہے نماز ہے خالص بدنی عبادت ہے روزہ ہے خالص بدنی عبادت ہے نماز پڑھنے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا یہ صرف بدنی عبادت ہے روزہ رکھنے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا یہ صرف بدنی عبادت ہے زکاة ہے یا صرف مالی عبادت ہے اس میں انسان کو اپنے بدن سے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے تو عبادتیں ہم دیکھیں یا تو مالی ہیں یا تو بدنی ہیں فریضِ حج کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت مالی عبادت بھی ہے بدنی عبادت بھی ہے اس میں جو ہے پیسے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لئے صحت و تندرستی کی بھی ضرورت ہے اسی لئے استطاعت میں یہ دونوں ہی پہلو ذکر کیے گئے اللہ تعالی نے فرمایا جس کے اندر بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہے سکت ہے اسے اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے اور یہ استطاعت اور طاقت دو نائیوں سے ایک تو دولت ہو پیسہ ہو بیت اللہ تک جا کے آ سکتا ہو اور دوسرا صحت ہو تندرستی ہو کہ سفر کر سکتا ہو پیسہ آئے صحت نہیں ہے سفر نہیں کر سکتا ہے حج فرض نہیں یا صحت ہے تندرستی ہے پیسہ نہیں ہے وہاں تک جانے کا حج فرض نہیں تو فریض حج ایک ایسی عبادت ہے جہاں مالی اور بدنی دونوں قسم کی عبادت مشترک ہو جاتی ہیں می کنید ہوا